hey guys welcome back to our youtube channel learned science of course learned social science تو بچوں آج ہم کرنے جا رہے ہیں class 8 quality magic series کا پارٹ پور تو بچوں خوپس ہو کہ آپ لوگوں نے magic series کا پارٹ پور دیکھ لیا ہوگا magic series اس سے آپ کو سمجھ ہی آرہا ہوگا کہ اس series میں magic ہونے والا ہے it means جیسے magic میں کیا ہوتا ہے بچوں گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے بہت بڑی بڑی چیزیں ہم you know eat چھڑی گھما کے لیے آتے ہیں تو اسی طرح یہ ویڈیو ہے یعنی سال بھر کسرے بس ہم اس series میں یعنی جو ہماری یہ i think اس کے 4 parts جائیں گے پورے سال کا سلے بس ہم لوگ i think حساب لگایا جائے تو 10 to 20 days میں ہم لوگ complete کرنے والے ہیں تو بچوں ہوئی نہ یہ magic series یہ بالکل ایک magic کی طرح ہے یعنی اگر آپ لوگ انہوں پورے سال سے نہیں پڑا ہے آپ کسی پرابلم میں فسے رہے یا پھر آپ لوگ you know آلسی رہے جو اکثر بچے کرتے ہیں بچے ہیں آپ لوگ کیا پرابلم میں فسیں گے پھر بھی تو ان لوگوں کے لیے تو یہ کافی فائدہ مند ہونے والا ہے اور ساتھ ہی وہ بچے جنہوں نے سال بھر کلاس کو فالو کیا ہے سال بھر لرن سائنس کو فالو کیا ہے اور آج ان لوگوں کا جو ہے ریویزن ہو جائے گا اس magic series سے تو چلیے بچوں آج کا magic series start کرتے ہیں آج کے magic series میں تو اگر آپ لوگ کو تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں جو لوگ new ہیں ان لوگوں کو نئے معلوم تو 3 chapter in 1 video you know grad package final exam special یعنی آپ لوگ کے ابھی march میں اپریل میں exam آ رہے ہیں تو اس کے لیے specially آپ لوگ یہ بنایا گیا ہے تاکہ آپ لوگ سارا سی لیول جھت سے complete کر سکیں اوکی دیکھیں آج کا ہمارا ہم start کریں گے chapter number 4 سے understanding laws اور یہ جو magic series کا پورا concept ہے اگر آپ کو اس کو سمجھنا ہے تو آپ لوگ ہماری announcement والی ویڈیو میں جائیں آپ لوگ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیچے وہاں پر آپ چینل پر جا کے آپ لوگ کو ساری ویڈیوز مل جائیں گی ہم لوگوں نے chapter chapter explanation بھی پڑھ رکھے ہیں one to one سارے chapter پڑھا ہے word to word line to line سب کو you know explain کیا ہے تو آپ لوگ اگر ابھی بھی بہت اچھے سے پڑھنا ہے کسی بچے میں وہ جوش ہے وہ جذبہ ہے وہ جنون ہے کہ وہ ان دو مہینوں میں بھی اس ایک مہینے میں دو مہینے تو نہیں ہیں پورے ایک مہینے میں بھی بھی اگر وہ سارے سلے بس complete کر سکتا ہے تو وہ complete you know وہاں جا کر بھی کر سکتا ہے وہاں لوگوں نے part wise پڑھا ہے باقی جن لوگوں کو ریویزن کرنا ہے یا جن لوگوں کو you know shortcut میں پڑھنا ہے تو وہ لوگ اس سریز کو follow کر سکتے ہیں okay تو ہم chapter number 4 understanding laws سے آج start کرنے والے ہیں okay تو ہماری topic number 1 ہے do laws apply to all یعنی understanding laws laws کی سمجھ تو سب سے پہلے question یہی آتا ہے جب بھی ہم laws کا نام سنتے ہیں کہ یہ قانون ہے تو ہمارے ذہن میں پہلا question یہی آتا ہے کیا یہ قانون اس دیش کے سبھی ناغلی کو پہ apply ہوتے ہیں it means جا وہ wealthy ہو poor ہو hindu ہو muslim ہو sikh ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو کیا وہ president ہو prime minister کیا سبھی کے لیے laws ہیں یہ سب کے لیے لگ لگ laws ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ point wise ہم لوگ نے اس کو سمجھا ہے دیکھیں میں پھر کہتیوں آپ کو اگر آپ لوگ کو بہت اچھی طریقہ سمجھ رہا ہے اگر ابھی بھی آپ لوگ کو لگتا ہے کہ آپ کو word to word ہی پڑھنا ہے کس کسی بچے میں وہ جنون ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ابھی تک میں پڑھ پایا ہے لیکن اگر میں پڑھوں گا تو بہت بہت فلی ہی پڑھوں گا بہت کل line to line ہی پڑھوں گا میں lc art کی ایک بھی miss نہیں کرنے چاہتا تو بچے جا کے explanation میں پڑھ سکتا ہے باقی جو بچے ریزن کر رہے ہیں تو جلی سے ہم ریزن کر لیتے ہیں کہ فرسٹ پوائنٹ میں ہماری اس بات کو بتایا گیا ہے جو ہمارا کوشن تھا کیا لوگ سبھی پر apply ہوتے ہیں تو جو ہماری concentrate assembly کے members تھے وہ اس بات پر agree کیا ان لوگوں نے ان لوگوں نے اس بات کو نشتیت بنایا کہ جو ہمارا free ڈیا ہوگا میں ہوتے تھی یعنی انگریز کسی بھی ناغریک کو پکڑ لیتے تھے اس کے بعد اس کو بینا اس کو بتایا بینا کسی وجہ کے اس کو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں ایک انسان کی مطلب اگر کسی انسان کو پاسنلی کسی سے پرابلم ہے تو وہ اپنی بڑاس نکال رہا ہے یعنی اپنی پاور کا یو زبادستی اس پر کر رہا ہے تو انہوں نے پہلی اس بات کو پکا کیا کہ کوئی بھی عربیٹری ایکسسائز نہیں ہوگی اسی لیے therefore they instituted several provisions in the constitution that would establish the rule of law اسی لیے انہوں نے constitution میں کچھ several کچھ خاص جو ہے provisions رکھے جس سے rule of law کا establishment ہو سکتی rule of law دیکھیں بچھیں یہاں پہ یہ rule of law دیکھیں یہاں پہ first time use کیا ہے آپ کے انسی آرٹی اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی باری use ہوتا ہے rule of law کا مطلب ہوتا ہے قانون کا شاسن یہاں پہ ہمارے انڈیا میں قانون کا شاسن ہے قانون کے شاسن کو لانے کے لیے یہاں پہ ہمارے جو constitution assembly ہیں ان لوگ نے قائد بنائے قانون بنائے کہ سب لوگ قانون کے نگاہ میں برابر ہوں گے یہاں پہ کسی particular قوم چاہے وہ minority میں ہو کسی کا شاسن نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ کس کا شاسن ہوگا یہاں پہ قانون کا شاسن ہوگا اور سب سے most important چیز جو یہ تھی کہ سبھی لوگ اس انڈیا میں قانون کی نگاہ میں برابر ہیں اور جو لوگ ہوتا ہے وہ کسی بھی پرسن کے ساتھ نہیں کرتا اس کے ریلیجین کے بیس پہ اس کے کاسٹ کے بیس پہ اس کے جنڈر کے بیس پہ چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو کسی بھی خدا میں وہ رکھتا ہو لو سب کے لئے برابر ہیں اگر کوئی چوری کرے گا چاہے وہ سکھ ہو یا پھر مسلم ہو یا پھر ہندو ہو تو سب کو ایک جیسی ہی سزا ملیں گی جو ہمارے کانسٹیویشن میں جو کانون اس کے لئے بنا دی گئے ہیں وہ قانون سب پر ایکوالی اپلائی ہوں گی چیئے نہیں ہوگا یہ مجوریٹی میں یہ مائنوریٹی میں تو اس کو الگ ہوگا ایسا کم ہوتا تھا ایسا پہلے ہوتا تھا جب ہمارے رول ایکوالی نہیں تھا جب لوگ جو کاسٹ کے آدھار پر جو پور لوگ تھے ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے جو امیر لوگ ہیں ان کے حصے کی سزا پور لوگ کو ملتی تھی تو ابھی ایسا نہیں ابھی ہماری انڈیپینڈنٹ انڈیا میں اوڑ ار ایکوال ہیں اوکی دیکھیں یہاں وات ادر رول اف لاؤ میس is that اول لاؤ اپلائی کو اول سی ڈی کنٹری ان نو بی او دیکھیں رول اف لاؤ کا مطلب دیکھیں پھر آپ کو یہ وارڈ رول اف لاؤ کو آپ اپنے ذہن میں بٹھار چھ کہ ہماری انڈیا میں رول اف لاؤ ہے قانون کا شاسن ہے نہ کسی قوم نہ کسی پالٹیکل پارٹی نہ کسی نیتا نہ پرائم منسٹر کا قانون ہے بلکہ کس کا قانون ہے قانون کا قانون ہے کس کا شاسن ہے قانون کا شاسن ہے یہ سب لوگ جو بھی پرائم منسٹر بن رہا ہے تو قانون کو فالو کرتے ہوئے پرائم منسٹر بن رہا ہے یہاں پہ جو بھی ہوگا کسی سطح میں آنے سے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور کہ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے دیکھیں یہی آپ کو سمجھا جا رہا ہے کہ جو لاؤز ہوتے ہیں وہ سبھی سیٹیزن پر اس کینٹری کے اپلائی ہوتے ہیں اور کوئی بھی انسان قانون سے بڑا نہیں ہے نہ کوئی گورنمنٹ اوفیشیل اوفیشیل یعنی کیا وہ راجے میں ہے کسی سرکاری نوکری میں ہے سرکاری عہدے پہ ہے تو وہ قانون سے اوپر ہے یا ایسا نہیں ہے چاہے وہ کوئی ویلی پرسن ہی سب لوگ قانون کی نگاہ میں برابر یہاں تک کہ پریزیڈنٹ آف کنٹری بھی قانون کے نگاہ میں برابر ہیں وہ قانون سے اوپر نہیں اگر مان لیا جائے کہ اگر وہ بھی کوئی قرائم کرتے ہیں ان کو بھی سیم وہی سزا ملے جو ایک عام آدمی کو ملے گی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا اوکی اوکی اوپشن آف دی کانسیوٹیشن دیس دوکیومنٹ ساو ایز فانڈیشن ریپریزنٹیو بیگن میکنگ لاز فور کانٹری اور یہ جو کانسیوٹیشن کے اڈاپشن کے ساتھ یعنی جیسی ہم نے کانسیوٹیشن کو اڈاپٹ کیا یہ جو ڈاکیومنٹ دیا گیا یعنی کانسیوٹیشن کے روپ میں جو ہمیں ڈاکیومنٹ ملا اس کو بیس مانتے ہوئے ہمارے جو ریپریزنٹیو کانسیوٹیشن کو دیان میں رکھتے ہوئے کوئی بھی لاز بن رہا ہے اس کو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کانسیوٹیشن کا جو بیسک اسٹرکچر جو اس کی مینسٹری میں جو اس کی مول دھارا ہے کانسیوٹیشن کا جو اس کی سمجھ ہے جو اس کا بیسک اسٹرکچر رہے اس سے تو کہیں یہ لاز اس میں ہے جسے بچوں فور ایجامپل ابھی حالی میں کچھ ایسے لوگ جیسے سیٹیزن امینڈمنٹ ایڈ تھا تو وہ ایک ایسا ایڈ ہے جس سے ہمارے کونسٹیٹیشن کا جو بیسک سٹرکچر ہے جو مینسٹریم ہے وہ اس سے ہانی اس کو پہنچ رہی ہے کیونکہ اس میں پرٹیکلری کسی ایک یوں نو ریلیجیس گروپ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ہمارے کونسٹیٹیشن کے خلاف ہے تو اسی لیے لوگ اس کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اوکی چلیے آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ہاو ڈو نیو لاؤز کم نئے قانون کیسے بنتے ہیں اگر کوئی بھی پروبلم چل رہی ہے اس کو سالف کرنے کے لیے ہمیں اس پر قانون بنانا ہے کسی بھی برائی کروکنے کے لیے تو وہ قانون بنتا کیسے دیکھیں اس کے بارے میں ہمارے پاس پورا ایک سٹوری بورڈ تھا جس میں ہم لوگ کیا پڑھ رہے تھے جس میں ایک قانون وائلنس ایکٹ 2005 اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح پہلے ایک دو شکایتیں آنے شروع ہوئیں انجیوز میں اور تو شکایت کرنے شروع کی پھر پورے ایک جگہ پہ ایک جگہ سے پروٹیسٹ سٹارٹ ہوا پھر وہ پورے پھر وہ اسٹیٹس میں پھیلا پورے ورلڈ میں اس کے خلاف پروٹیسٹ ہونے لگا پھر جو بینچ تھی اس نے جو لویر سے انہوں نے اس کے اوپر دھیانا کرشک کیا پھر ایک بل پارلیمنٹ میں دیایا پھر وہ پارلیمنٹ سے پاس ہو کے گیا پھر وہ پورا قانون بنا ہم نے دیکھا تھا تقریباً پندرہ سے بیس سال لگ گئے تھے کہیں دوہزار پانچ میں دوہزار چھے میں جا کے یہ لوگ جو ہے وہ پاس ہو پایا تھا تو بہت پورا پروسس جن لوگوں کو وہ پورا پروسس پڑھنا وہ لوگ چپٹر میں جا سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ کو سبھی چپٹر جو ہے وہ پلیلیسٹ میں بنے ہوئے آپ لوگ کو ایزیلی جو ہے وہاں نام لکھا ہے چپٹرز کا چپٹر نمبر فور انڈسٹیننگ لاؤز میں آپ کو مل جائے گا اوکے آپ لوگ وہاں سے پڑھ لیے گا باقی جن لوگوں نے پڑھا ہے ہم کو یاد آگیا ہوگا پورا پارلیمنٹ جیسے کہ ہم جانتے ہیں جہاں ہمارے ریپریزنٹیٹیوز چنکا جاتے ہیں وہ قانون بنانے میں بہت ایمپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے جیسے ہم لوگوں نے پارلیمنٹ کے رول میں پڑھا تھا پارلیمنٹی فارم آف گورنمنٹ میں ہم لوگوں نے ابھی پڑھا کہ پارلیمنٹ کی کتنے کام ہوتے ہیں جب ایلکشن ہو جاتا ہے پارلیمنٹ کے تین کام ہوتے ہیں نمبر فورسٹ سیلیک سینٹرل گورنمنٹ نمبر سیکنڈ گورنمنٹ کو گائیٹ کرنا کنٹرول کرنا انفرم کرنا وہ کیا کیا کری اس کو کیا کیا کرنا اور نمبر تھرڈ لوگ میکنگ لوگ میکنگ پارلیمنٹ کا ایک نیسیسری ورک ہے اوکے اور اس کو کوئی بھی نیا قانون بننے کی ڈیفرنٹ طریقہ ہوسکتی ہیں اور اسی طرح کسی بھی سوسائٹی میں ایک پارلیمنٹ گروپ ایسا ہوتا ہے جو کسی بھی پارلیمنٹ لوگ کی ضرورت کے لیے وہ آواز اٹھاتا ہے اس نیڈ کو جو ہمارے پارلیمنٹ ریپریزنٹیٹیز ہیں ان تک پہنچاتا ہے ان ایمپورٹن رول آف پارلیمنٹ is to be sensitive to the problem faced by people اور پارلیمنٹ کا ایک مین رول یہ بھی ہے کہ وہ جو پروبلم لوگوں کے پروبلم کی پرتی sensitive ہے اٹھ میں اس کے حساس ہے لوگوں کو کہنے کی طور پر رہتنا پڑے بلکہ لوگ جو پروبلم فیس کر رہے ہیں اس کے پرتی sensitive رہے ہیں اس کی آوازی جن ریپریزنٹیٹیوز کو ہم سیاک کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں تو ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ضرورتوں کے لئے سوال کریں ان کا یہ ایک مین کام بھی ہوتا ہے اگر وہ ایسا نہ کریں تو نیکس ٹائم لوگ انہوں کو جتا دے نہیں ہیں اگر آپ کو اپنی سطح قائم رکھنی ہے تو اگر آپ ریپریزنٹیو بن کے جا رہے ہیں لوگ آپ کو وشواس کر کے پارلیمنٹ میں بھیج رہے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ لوگوں کی جو ضرورت ہے اس کو پارلیمنٹ میں بولیں اگر آپ کو پارلیمنٹ میں بولیں تو چلیے یہ ہو گیا اب ہم نیکس ٹاپک کی طرف پڑھتے ہیں جو کی ہے انپوپلر اینڈ کانٹروورشیل لاؤز اب دیکھیں کچھ لاؤز ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ انپوپلر ہوتے ہیں یعنی لوگوں کو بلکل پسند نہیں آتے وہ بہت زیادہ کانٹروورشیل ہوتے ہیں دیکھیں کچھ تو صحیح سینس میں ہوتے ہیں کیونکہ ان سے جو ہمارا کانسٹریشن ہے اس کی بیسک اسٹرکچر اس کی جو مینسٹریم ہیں اس کے خلاف ہوتے ہیں اس کے اگنسٹ ہوتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے سی اے دیکھا اور کچھ ابھی فارمنگ ایک بھی تھے جس کو ہماری گورنمنٹ نے واپس لے لیا اور باخر کچھ ایسے سیویل لاؤز ہوتے ہیں یعنی جیسے ہم لوگوں نے اس کیسے سٹیٹی میں اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تو آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ جو لوگ سڑک کناری جو لوگ وہ لگاتے ہیں دکانی جو لگاتے ہیں جو لوگ سبزی وغیرہ کی ان کے لئے جو لوگ بنایا گئے تھے منسپل نے جو لوگ بنایا تھے ان میں کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ ہمیں چلنے میں پریشانی ہوتی ہے اگر ان لوگوں کی بات سنی جائے تو جو لوگ سڑک کناری دکان لگاتے ہیں ان لوگوں کو اگر منع کیا جائے تو ان لوگوں کو دکت ہوگی کیونکہ ان کا جو جو ان کا no means of livelihood ہے وہی ہے تو کچھ اس طرح کے laws بھی جو ہے پاس ہوتے تو دیکھ لیتے ہیں کیسے ہوتے ہیں ایسے laws let us now look at the situation where the parliament passes through the turn out to be very unpopular کہ ایسی situation کو دیکھ لیتے ہیں جس میں parliament ایسے laws کو پاس کر دیتے ہیں جو کہ بہت you know unpopular ہوتے ہیں sometime a law can be constitutionally valid and hence legal but it can continue to be unpopular and unacceptable to people کہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ laws جو ہے اگر ہم constitutionally دیکھیں تو وہ valid ہوتے ہیں legal بھی ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ جو ہے برابر ان کا کیا کرتے رہتے ہیں ان کی نیندہ کرتے رہتے ہیں لوگ ان کو accept نہیں کرتے کیونکہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ the intention behind it is unfair and harmful کہ اس law کو بنانے کے پیچھے جو intention ہے نا وہ صحیح نہیں ہے وہ harmful ہے hence people might criticize this law or public meetings write about it in newspaper report to tv news channels it is تو پھر لوگ اس کا criticize کرنا شروع کرتے ہیں وہ public meetings کرتے ہیں protest کرتے ہیں نیز پیپر میں اس کے اگنس میں لکھتے ہیں ٹی وی چینلز پہ جو ہم لوگ ریپورٹ سنتے ہیں تو کہ ہماری جیسی ڈیموکریسی ہماری انڈیا کی جو ڈیموکریسی ہے جو ہماری سیکللزم جو ڈیموکریسی ہے اس میں سیٹیزن جو ہے اگر ان کو کوئی چیز پسند نہیں آرہی تو ان کو حق ہے کہ وہ یہ ہمارا پنڈامینٹل رائٹ بھی ہے کہ وہ ایکسپریس کر سکتے ہیں اس کو بتا سکتے ہیں اور اگر مطلب ان کو کوئی ایسا لوگ پسند نہیں آرہا پارلیمنٹ کے لیے تو اگر بہت سارے لوگوں جیسے کہ سی اے کے خلاف دیش بھر میں اس کی نیندہ ہوئی اگر بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ غلط لوگ پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا ہے دن دیر اس پریشن آن دی پارلیمنٹ تو چینج تو پھر پارلیمنٹ پر پریشن بنتا ہے اس کو چینج کرے پارلیمنٹ فرض بھی بنتا ہے کہ وہ اس کو چینج کرے اگر مطلب مان لیا جائے کہ کچھ ایسی کچھ ایسے لوگ پاس بھی ہو جاتے ہیں تو پارلیمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو چینج کرے اکی تو ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے سیٹیزن ہمارا رول جو ہے صرف اپنے ریپریزنٹیوز کو ووٹ ڈال دیا یہیں ختم نہیں ہو جاتا یہاں کہ یہاں ہمارا کام ختم یہاں نہیں ہو جاتا بلکہ بلکہ ہم لوگ نیوز پیپر کا یوز کرتے ہیں میڈیا کا یوز کرتے ہیں ان کاموں کے لیے کہ ہمارے ایمپی دوارہ کیا کیا کام کیے گئے ہیں کہ ان کو کیا کیا کرنا ہے اور ان کو کرتے ہیں اگر ہمیں سب فیل ہوتا ہے کہ وہ غلط کام کرنا ہے تو ان کو کرتے کرنا بھی ہمارا فرض ہے کیونکہ اسی سے تو ڈیمکریسی قائم ہے بچوں جس what we should be in mind is that it is extend involvement and enthusiasm of these people that have parliament perform its representative functions properly تو لوگوں کی جو ان والمینٹ ہے لوگوں کی یہی جو اتصال ہے اور لوگوں کی مطلب جو یہی جو لوگ جو لوگ کا طریقہ ہے اپنے representatives کے اوپر نگاہ رکھنے کے یہی چیز جو parliament کو ایک بہتر طریقہ سے proper function کرنے میں help کرتی ہے اور یہی چیز بچوں جس سے democracy exist کرتی ہے جس سے democracy قائم رہتی ہے جب لوگ criticize کرتے ہیں جب جو MPs چن کر جاتے ہیں وہ اپنے آپ کا خدا نہیں سمجھ نہیں لگتے بلکہ ان کو اس بات کا پتا ہوتا ہے کہ ان نے صحیح کام نہیں کیا تو لوگ ان کو ان کے سطح سے بھی بچوں جیوڈیشری کو ہم نے اس ٹائم پہ بھی پڑھا تھا اور اس ٹائم پہ بھی ہم جیوڈیشری پڑھ لیکن اس ٹائم پہ ہم جیوڈیشری کو پڑھ تو ابھی ہم سب کی نگاہ جو ہم سب کی نگاہ جیوڈیشری پر ہی ہے جیوڈیشری جیوڈیشری اس کو دیکھنے کے لیے اس کو قائم رکھ نگاہ کس پہ پر ہائی کورٹ پر ہے ابھی تو ہائی کورٹ پر ہی ہے کہ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے جیوڈیشری کا اپنے آپ میں بہت بڑا رول ہوتا ہے جیوڈیشری کے جو رول ہوتا ہے وہ ہم لوگ آگے انڈیا دیکھیں ابھی تک آپ کان کیجئے یہ فورت یا فیف ٹائم رول آف لاؤ کو یوز کیا گیا ہوگا یہ اس بات کو سمجھانے کیلئے بار بار اس ورڈ کا یوز کر رہی ہے می بک کہ یہ بات سمجھی جائے کہ ہماری انڈیا میں رول آف لاؤ ہے قانون کا شاصن ہے کوئی بھی گورنمنٹ سطح میں آتی ہے چاہے وہ سنٹرل لیول پہ ہو اس کے آنے جانے سے قانون نہیں بدلنے چاہیے کونسٹویشن جیسا کہتا ہے ویسے ہی ہونا چاہیے تو پھر آپ کو یہ بات یہاں دلائی گئی ہے ہمارے انڈیا میں رول آف اگر کوئی بھی لوگ کا وائلیشن ہو رہا ہے تو دیکھنے کے لئے ایک پورے پورا پروسیجر کو فولو کرنا ہوتا ہے دیکھیں بچوں یہ بلکل آپ کو پیزنٹ ایشو سے جوڑتی بھی ملے گی کہ رول آف لوگ کو انفرس کرنے کے لئے کہ ہر جگہ اچھ اور بری سب لوگ تو رول آف لوگ کو نہیں ماننے گئے سب لوگ تو خانون کو نہیں ماننے گئے وہ چلانے کی کوشش کریں گے ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ میجوریٹی میں ہیں یا ابھی ان کی گورنمنٹ ہے تو اس رول آف لوگ کو منوانے کے لئے ہمارے پاس جس کے پاس ایسے کوٹ کا میکنیزم ہے کہ اگر کسی بھی انسان کو ایسا لگتا ہے کسی بھی سیٹیزن کو کہ اس کے فنڈامینٹل رائٹ کا وائلیشن ہو رہا ہے جو کہ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے تو وہ کہاں جا سکتا ہے وہ جوڈیشری میں جا سکتا ہے انساب کے لئے وہ کوٹ میں دیموکریسی کو خائم رکھنے کیلئے کیونکہ جوڈیشری کے ہی فیصلے سے حالی کہ جوڈیشری بھی کونسٹیٹویشن کو دیکھ کے ہی فیصلے لے کر آتی ہے یعنی اس کو کوئی بھی اگر فیصلے لینا ہے تو وہ دیکھے گی کہ ہمارے کونسٹیٹویشن میں چیز کے بارے اس کو چاہیے کہ وہ بھی کونسٹیٹویشن کے اکورڈنگ ہی لے کر آئے کیونکہ بہت حد تک ڈیموکریسی بھی ہماری جوڈیشری کے فیصلوں پر ٹکی ہوئی ہے اور یہ جو ہے اپنا جو فیصلے لے کر آتی ہے یہ اپنا رول اسی لیے پلے کر پاتی ہے اس دیکھ چلیے دیکھ لیتے ہیں what is the role of judiciary کی کیا کیا کام ہوتے نمبر فرسٹ ہوتا ہے ڈسپیوٹ ریزیلیشن جھگڑوں کو سلجانا جوڈیشری سسٹم جو ہے اس کے پاس جھگڑوں کو سلجانا کے لیے ایک ایسا میکنیزی میں چاہے وہ دو سیٹیزن کے بیچ میں جھگڑا ہوا چاہے وہ سیٹیزن اور گورنمنٹ کے بیچ میں مسئلہ ہوا چاہے وہ سٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹر گورنمنٹ کے بیچ میں مسئلہ ہوا یعنی کسی بھی مسئلے کو ہم جو ہے کوٹ میں لے جا کر اس کو سلویشن کرا سکتے ہیں جوڈیشل ریویو نمبر سیکن ورکی جوڈیشل ریویو دیکھیں بچوں یہاں پر آپ لوگ کو وہی بات کہی جو میں نے آپ سے کہا کہ سب سے لاسٹ میں جوڈیشل کے پاس یہ بھی پاور حاصل ہے کہ اگر ایسے پرٹیکلر لاس پر سٹیک ڈاؤن کر سکتی چاہے وہ پارلیمنٹ سے پاس ہو گئے ہوں جن سے لگتا ہے جو ہمارا کونسٹویشن کا بیسک سٹیکچر ہے اس کے اگنسٹ یہ لاس جا رہے ہیں تو ایسے لاس کو رد کر رائٹس کا انفورسمنٹ کروانا اگر کوئی کسی کا وائلیشن کر رہا ہے تو اس کو روکنا سبردیستی لوگوں سے منوانا بہت سارے ایسے لوگ جو ماننے کو تیار نہیں ہوتے دوسروں کا فرنمیٹل رائٹ کو چیز جیسا بھی پرزنٹ ایشو میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کچھ بھی ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہسٹری میں جانے کی ضرورت نہیں پرزنٹ میں ہم لوگ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں اسی طرح اگر آپ پولٹیکل سائنس کو پرزنٹ کے ایشو سے جوڑ سمجھیں گے آپ لوگ کافی اچھے سمجھ سمجھ پر صحیح بڑے ہونے تک تاکہ آپ کے دیما میں صحیح چیز بیٹھ رہے تو بچو خوپس ہو کہ آپ پڑھ لکھ کر پڑھے لکھے انسان بنیں پڑھ لکھے جاہل نہیں بنیں ڈرلانڈ سائنس کے سٹوڈنٹ ہے تو آپ اوویس سی بات ہے آپ اچھے ناغریک بنیں گے تو یہ تھرڈ کام ہوتا ہے جوڈیشری کا اوکی اب ہمارے پاس نیکس ٹاپک ہے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوتی کیا ہے امیجن سیچویشن ان ویچھا پارفول پولیٹیشن دیکھیں میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ اگر دیکھیں مان لیجی ہماری پوائنٹ میں لکھا وائی ایک ایسی سیچویشن کو یو نو ایمیجن کیجئے جس میں آپ کی زمین پر کوئی پارفول پولیٹیشن جو ہے قبضہ کر لیتا ہے اور جیوڈیشن سسٹم ایسا ہو کہ پولیٹیشن کو اس جج کو یعنی جو جج ہے جیوڈیشن میں کوٹ میں اس کو دسمیس کرنے کی پاور ہو پولیٹیشن کے ہاتھ میں یہ پاور ہو کہ جج کو ہٹا سکتا ہے بلا سکتا ہے تو ایسے میں اور آپ اپنے جو پولیٹیشن لیڈر نے آپ کا زمین پر قبضہ کیا اس کو لے کے آپ جاتے ہیں کوٹ میں تو آپ ہی سوچ یہ کہ اس میں جائے گا تو اس کو نہ اپنے آفیس سے یو نو ڈسمیس کیا جائے گا نہ اس کو جان کا خطرہ ہوگا نہ کچھ تو کیا ہوگا سیدھا اپنی پولیٹیشن کی طرف جائے جائے گا تو دا کنٹرول دی پولیٹیشن حول آو جیج جس نوٹ اللہ فور جیج تک انڈیپینڈنیس دی تو یہی جو کنٹرول ہے پولیٹیشن کا یہ کسی بھی جج کو ایک انڈیپینڈنیس فیصلہ لینے سے روکتی ہیں اور یہ جو انڈیپینڈنیس لیک اف انڈیپینڈنیس سے کسی بھی جج کو جی نوٹ زبردستی اس بات کا پریشر بنتا آئے کہ جو اگر ان کا کوئی مقدمہ چلا ہوتا ہے تو اس کو بھی وہ اپنے پیسو سے اپنے حق میں لانے کی کوشش کر ہیں تو انڈیان کونسٹویشن نے اس طرح کی سیچویشن سے بچنے کے لیے ہمارے کونسٹویشن میں اس طرح کی سیچویشن سے بچے رہنے کے لیے جو 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 اورگنس ہوتے ہیں ایگزیگیٹیو لیجیسلیچر اور جیوڈیشری جیوڈیشری کو دونوں جو گورنمنٹ کے اورگنس سے ان سے بلکل سیپریٹ رکھا ہے ان کا انٹرفیر بھی بہت بہت نا کے برابر ہوتا ہے تو اس طرح کی ہماری انڈیپینڈنٹ جیوڈیشری ہے ساتھ ہی سیپریشن سیپریشن رہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے جو بھی ججز کا سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں جو بھی اپوائنٹ ہوتا ہے اپوائنٹ ہوتا ہے تو ان کا چاہیے جو گورنمنٹ کے دوسرے برانچ ان سے ان کا انٹرفیر ان کے اپوائنٹ میں بہت کم ہونے چاہیے بلکل نہ کے برابر ہوتا ہے اور اسی طرح اگر کوئی جج کسی آفیس کے لیے بار اپوائنٹ ہوگیا تو بہت مشکل ہوتا ہے جج کو مطلب اس کے آفیس سے ریمو کرنا اس کے آفیس سے نکالنا اور یہ جو 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 کو اس بات کیوں اللہ کرتی ہے کہ وہ اس بات کے لیے اس بات کو انشیور کریں کہ جو گورنمنٹ کے دوسرے دونوں ایگزیکیوٹیوٹیو اور لیجسلیش جو دونوں اورگن ہیں وہ اپنی پاور کا مسیوز نہیں کریں گے کوئی بھی قانون بنا ڈالیں گی یا ایسے فیصلے لے لیں کسی فنڈامینٹل رائٹس کو چھین لیں گے تو جو جو دونوں اورگن ہیں ان پہ بھی کنٹرول رکھتی ہے کیونکہ فنڈامینٹل رائٹس ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہماری ڈیموکریسی کی جان اس کو ہماری کونسٹویشن کی جان یعنی روح بھی کھا جاتا ہے کیونکہ اسی سے لگتا ہے کہ ہمارا انڈیا پورا ڈیموکریٹک ہے اور آج کی ٹائم میں جتنی ہماری ہماری ڈائیور سٹی ہے تو بہت سارے لوگ جو میجوریٹی میں وہ فنڈامینٹل رائٹ کو ویلیشن کرنے کا ہی ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں اسی لئے بار بار اس بات کو لکھا جاتا ہے کہ جو جو ہے فنڈامینٹل رائٹ کو بچانے کے لئے بہت اہم رول پلے کرتی ہے کیونکہ کوئی بھی انسان کو اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا فنڈامینٹل رائٹ کو ویلیشن ہو رہا ہے تو وہ کوٹ جا سکتا ہے اپنی بات کہ سکتا ہے بچو تو چلیے نیکس ٹوپی کے ہماری what is the structure of courts in ینڈیا کہ ہمارے court کے structure کیا ہے تو ہم سبھی چانتے ہیں کہ بچو میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں آپ دیکھ بھی نیچے کا سامنے اور لیڈی ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں کہ ہماری انڈیا میں جو بچو دیکھیں یہاں وہی بات لکھ بھی دی سپریم court on all other other courts in ینڈیا بچو تو یہ ہمارا structure دیکھیں یہاں پہ میں آپ لوگ کو دیا ادھر subordinate court district court high court supreme court دیکھیں subordinate court district court یہ ایک اس میں آتا ہے یہ three levels ہیں basically actually in india we have integrated judicial system meaning that the decisions made by higher courts are binding on the lower courts کہ ہمارے india میں integrated یعنی ایک کریت ایک ایسا judicial system ہے جس میں جو بھی upper court یعنی higher court جو بھی فیصلہ سنائے گی نیچے کی سبھی court کو ماننا ضروری ہوگا another way to understand this integration is through the appellate system that exists in india دیکھیں دوسری چیز جو ہم لوگ نے پڑھ اس میں پوری case study کی تھی کس کا case تھا شکون تلا کا case جس کو ڈوری ڈیتھ ہوئی تھی جس کو جہز کے لیے جو اس کے in laws تھی مار دیا دیکھیں اور اس integration کو دوسرے سمجھ دنے کا طریقہ یہ ہے جو ہمارے انڈیا میں appellate system ہے یعنی اپر court کے سارے فیصلے جو اس کے نیچے کے court ہیں اس کو ماننا ضروری ہے اگر higher court کو فیصلہ سناتی تو نیچے کی جتنی court ہیں district court subordinate court تحصیل سب کو ماننے ضروری اور اگر supreme court کو فیصلہ سناتی ہے تو سب کے فیصلے رد ہو کہ جو supreme court کا فیصلہ ہے وہ ساری court کو ماننے ضروری ہوگا چاہے وہ high court ہو subordinate court ہو ڈسٹرک court ہو ساری courts کو ماننے ضروری ہوگا تو this means that a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just it means کہ appellate system کا مطلب ہوتا ہے یعنی appeal کرنے کا جو آپ لوگوں بہت زیادہ سنا ہوگا کہ high court نے فیصلے لے کر آیا تو لوگوں نے بولا کہ ہم supreme court میں اس فیصلے کو challenge کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک person جس کو ایسا لگے کہ ایسا مطلب جو higher court this means that a person can appeal to a higher court it means کہ اگر کسی person کو ایسا لگتا ہے جو judgment اس کے فیصلے پر آئی ہے وہ سٹیٹ کی سب سے highest court کس کو بولتے ہائی court کو بولتے ہر سٹیٹ کے پاس ایک high court ہوتی ہے اگر کسی کو ایسا رگتا ہے کہ high court صحیح فیصلہ لے کر نہیں آئی تو supreme court میں جا کر کہتے ہیں اگر supreme court میں appeal کر آئی اور تمام فیصلہ کو رد کر دیکھیں لگل سسٹم جو کرائم ہوتے ہیں ہماری کنٹری میں وہ ان کے بھی الگ لگ سسٹم ہیں جیسے دوری ڈیتھ فالس ویدن وات کنسیڈر اکرائم اگرس سوسائیٹی این ایز وویلیشن اوک کریمنل لاؤ کہ جو ڈیتھ ہوئی تھی یعنی جو جہاز کے لیے جو ایک لڑکی کو مارا جا رہا ہے جہاز کے لیے تو صرف ایسا مطلب ایسا نہیں کہ صرف اس کے پرٹیکلر کا وہ مسئلہ ہے صرف اس کو مار دیا دوسروں کے ساتھ بلکہ جیسے جتنے لوگ ہیں اگر کوئی ایک مارے گا تو یہ پوری سوسائیٹی کے اگنسٹ کریم ایس کل دوسرے کو ہمت ملے پرسو تیسرے کو لوگ اس طرح مارنے کا سسٹم شروع کر دیں گے تو یہ ہے crime اگنسٹ سوسائیٹی یعنی یہ پورے سماج کے خلاف جرم ہے پورے سماج کے لیے یہ جرم کی بات ہے اور یہ جو ہے جو ہے وہ کریم لوگ کے اندر آتا ہے یعنی جہاز کے لیے کسی کو مارنا کریم لوگ کے اندر آتا ہے تو اسی جیے وویلیشن ہے کریم لوگ کا دوسرے کریم لوگ دوسرے سسٹم آسو دیل سیویل لوگ کی سیویل لوگ کے ساتھ ساتھ ہماری لگل سیسٹم میں سیویل لوگ بھی ہیں یو رید چیپ پور پور آسو سیویل لوگ واس پاسد 2006 پور ٹوویل لوگ لوگ اندیکہ لکیٹ دیفرین لکیٹ فولویوی تیبل 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 سم آف سیگنیف کین دیفرین بیٹوین کریم لگ سیویل دیکھیں یہاں نیچھ تیبل دی گئی یہاں پہ کچھ آپ کو بتا گئے ہیں کی کریم لوگ کیس کریم سیویل لوگ سیویل پڑھ لیجیے گا آپ لوگ سمجھ جائے گا دیکھیں اب ہماری نیکس ٹوپک ہے کیا ہر کوئی 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 دیکھ لیتے ہیں لیکن جبکہ کوئی دروازے سبھی لوگوں کے لئے کھلے ہوئے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی تک پہنچنا سب لوگوں کی جو ہمارے پور انڈیا مطلب زیادہ تر غریبی پھیلی ہوئی ہے ہمارے انڈیا میں سب کے لئے بہت مشکل کام ہوتا ہے لیگل پروسیجر پیپر ورک بہت پیسے لگتے ہیں پیپر ورک ہوتا ہے بہت زیادہ اس ساتھ یہ بہت سمیں لیتا ہے پور پور پسن روز کماتی روز کھاتی ہے دیہاڑی پر کام کرتے ہیں ڈیلی ویجز پر کھاتے ہیں کھاتے ہیں اگر آج کمانے کے لیے نہیں گئے تو کھانا بھی نہیں ہی تو اسے لوگوں کے لیے کوٹ جانے کا جو آئیڈیا ہے انصاف کے لیے بہت دور کی بات لگتی بہت خیالی پلاو ٹائپ کا لگتا ہے تو اسی لیے سپریم کورٹ ارلی نائنٹین ایٹیز دیو ایٹیز 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 پلک انٹرس لٹیگیشن اور پی آئی ایٹیز ایٹیز ایکسس تو جسٹس تو اسی پریشانی کیوں خیال میں رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے ارلی نائنٹین ایٹیز میں ایک میکنیزم کو انٹروڈیوز کروایا جو پبلک انٹرس لٹیگیشن یا پھر پی آئی جس کو ہم لوگ جانتے ہیں اس کے نام سے اس کو انٹروڈیوز کروایا تاکہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ انصاف تک پہنچ ہو سکے ایٹیز 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 میسیشن کو اس بات کو علاو کرتی ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں اپنی اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں ان لوگوں کے بحاف پہ جن کے لاؤز کا ویولیشن ہو رہا ہو دی لیگل پروس ور گریڈلی سمپلیفائید ایڈ ایوان لیٹر اور ٹیلیگرام ایڈریس یا ہائی کورٹ میں اپنی پی آئی فائل کرانے کا یعنی مخدمہ درج کرانے کا ایڈری ایئر پی آئی ایڈ ایڈریس سکیور جسٹیس ای لارج نمبر ایشو سچ ریسک ریسکوئنگ بونڈ لیبررز فرم انہیومن ورک کنڈیشن انہی سکیورنگ ریلیز اف پی آئی بہار کنڈیش مجھ کنڈیش یعنی اب آپ کہا جائے کہ اب یہ حال ہی کچھ سالوں سے پی آئی نے بہت سارے لوگ کو انساق دلائیا بہت سارے لوگوں کو انہیومن ورک سے بند مزدوری ہوتی تھی اس سے ان کو چھٹکارا دلوایا ہے بہت سارے بہار کے لوگوں سوری وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا اس کے بہوجود وہ لوگ جیل میں تھے ان کے لوگ سننے والا ان تھا ان لوگ کو بہار نکلوائیا ہے تو یعنی بہت سارے لوگوں تک انساق کی پہنچ ہوئی ہے اوکی ایشو دیٹھ ایفک دی کومن پرسن ایکسس تو جسٹیز ایس دی اینا دی ایس جو دوسرا ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ انصاف کے لئے کوٹ جانا نہیں پسند کرتے وہ ہوتا ہے جو جسٹس یعنی فیصلہ آنے میں جو سالوں لگ جاتے ہیں کو ایک کیس جو ہے آپ لوگ سنا ہوگا تاریخ پہ تاریخ تاریخ جو دیتی رہتی ہے اس کی وجہ سے یہ بھی ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے لوگ کے انصاف تک پہنچ کم ہوتی ہے ایک فریز جو ہے جس جس جن یعنی انصاف میں دیری سا مطلب ہے انصاف سے انکاری یعنی اگر فیصلہ آنے میں دیر ہو رہا ہے دیر کر رہی تو اس کے فیصلہ لانے میں کچھ کر پڑی ہے تو یہ ہمارا کوٹ سسٹم جو لمبے ٹائم لیتا ہے اس کو ایکس پریس کرتے ہیں یعنی کہ صدیوں سے دو دو تین تین نسلے ختم ہو جاتی ہیں جو مخدمہ ہوتا ہے کوٹ میں چل رہا ہوتا ہے کسی زمین پر مخدمہ ہوتا تو دوسرا آدمی آرام فور دو کون پرسن ایک کون پرسن کے لیے کون تک پہنچنے کا مطلب وہ ہی سوچتا ہے کہ انساف تک پہنچ ہو گئی دو کون پہنچ روال ان انٹرپیٹنگ دو فنڈامینتل رائیٹ سو سیٹیزن اور ایس یو سو آرامینتل آبو کیس دو کون پہنچنے رائیٹ کو انٹرپیٹ کرنے میں جس کے آپ لوگ نے دیکھا کہ آرٹیکل ٹون ٹون رائیٹ ٹو لائیف اس کے اندر رائیٹ ٹو ہیل رائیٹ ٹو ایڈو رائیٹ ٹو فوڈ جس ہم لوگ نے دیکھا پی آئی ایک چیز ہم لوگ نے پڑی تھی سرکاری سکول جو میڈے میڈ 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 جو دو پہر کے ٹائم کا کھانا ملتا ہے بچوں کو بھی پی آئی ایل سے ہی بچوں سٹارٹ ہوا سٹیپس لینے کیلئے کہا کہ سب لوگ کو کھانا مل سکے جس میں لوگ نے پڑھا ان کو یاد ہوگا کہ لوگ نے دیکھا تھے کہ ای اوریسا میں سوخہ پڑ گیا تھا اور جو گودام سرکار کہ وہاں پر اناچ چوہے کھا رہے تھے سرڑ آتا اناچ اور ایک طرف لوگ سوخے سے مر رہے تھے اسٹیٹ گورنمنٹ یہ بہانہ بنا رہی تھی کہ اناچ ختم ہو گیا نہیں ہے جبکہ اناچ گودام میں پڑا چوہے کھا رہے تھے تو ایسے ہی اس ٹائم پہ یہ فیصلہ آیا کہ سوپریم کورٹ نے اسٹیٹ گورنمنٹ کو آرڈر کیا کہ وہ سبھی لوگ کو کھانا پروائیڈ کرے جس میں میڈے میلی سکیم بھی سٹارٹ ہوئی تھی اوکے بچو چلیے آگے پڑھتے ہیں جو کی ہے اب ہمارا لاسٹ چپٹر چپٹر نمہ 5 انڈرسٹین اوہر کریمینل جسٹس سسٹم ہم لوگ اپنی کریمینل جسٹس سسٹم کو سمجھنگے یعنی کوئی بھی کرائیم ہوتا ہے اس کا کیا انصاف کا طریقہ ہوتا ہے اس کو ابھی ہم لوگ سمجھنگے اوکے بچو ویڈی سمون ویلیٹ دی لوگ میچیٹ کی تینک آف انفرمی دی پلیس یو مائٹ ہف سین ایدر ان ریل لائف آر ان دی مووییز پلیس آفیس 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 کیونکہ پلیس کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اریسٹ کرنا اور we often get confused and think اچھا کبھی کبھی جو پلیس اریسٹ وغیرہ کرتی ہے اور لوگ کو مارتی پیٹتی ہے اس سے کبھی کبھی ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ پلیس کا ہی کام ہے کہ کسی یہ ڈیسائیٹ کرنے کہ اس پرسن کی گلٹی ہے کی نہیں یا it means وہ پرسن سچ میں مجرم ہے کی نہیں یہ پلیس کا کام ہے یا پھر کسی اور کا کام ہے جس ہاوری اس فار فرم دے ٹرو جبکہ یہ چیز مطلب ایسا ہی لگتا ہے جیسے پلیس بھی کرتی ہے جیسے پلیس ہی تیہ کرے گی کہ یہ انسان accused ہے کی نہیں ہے یہ بات سچ سے بہت دور ہے after a person is arrested it is the court of law that decide whether the accused person is guilty or not یعنی کسی بھی پرسن کے arrest ہونے کے بعد یہ پلیس کا نہیں بلکہ court of law court of law کہا گیا ہے it means بچوں میں یہ خانون کا شہزہ نے court بھی جو فیصلے لے کر آتی ہے وہ قانون کو دیکھ کر ہی لے کر آتی constitution کو دیکھ کر ہی لے کر آتی اس لئے court of law کہا گیا ہے اس کا کام ہوتا ہے ڈیسائیڈ کرنے کی وہ پرسن کی غلطی ہے کی نہیں ہے according to the constitution every individual charge of a crime has to be given a fair trial constitution کے اقارڈنگ اگر کسی بھی پرسن کو arrest کیا جاتا ہے اس کے خلاف کو شکایت لکھی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کو fair trial دینا چاہیے یعنی ایک ایسا مقدمہ جو بلکل فیر کسی کے ایک کسی کے فیور میں نہ ہو کسی کے پریشن میں نہ ہو بلکی بلکل نشپکش ہونا چاہیے fair trial کسی بھی انسان کا حق ہے اوکے بچوں what is the what is the role of police investigation a crime دیکھیں کسی بھی you know پورے criminal system میں اس میں ہم لوگوں نے ایک case study کیا تھا جن لوگوں نے پڑھا ہے ان لوگوں کو یاد ہوگا جن لوگ نہیں پڑھا تو وہ لوگ چپٹر کے ایکسپلینیشن میں جا سکتے ہیں ہم لوگوں نے ایک case پڑھا تھا میسیس شنڈے کا case تھا کہ جس میں ان کے گھر میں کام کرنے والی لیڈی شانتی ہیمرے کے اوپر میسیس شنڈے الزام لگاتی ہی کہ اس نے ان کا نیکلیس چوری کر دیا جبکہ وہ بولتی نہیں کیا اور پھر اس کے you know جو اس کا پیٹی وغیرہ تھا اس سے بھی دس ہزار روپے ملتے ہیں تو ایسے میں ہم لوگوں نے پورا ایک case study پڑھا جس میں you know میسیس شنڈے جاتے ہیں پولیس اسٹیشن وہاں پہ ایک report file کراتے ہیں پھر پولیس arrest کرتی ہے پھر اس کے بھائی کو arrest کرتی ہے ماں آتی ہے پیٹتی ہے تو ایسے میں ہم لوگوں نے چار لوگوں کو پڑھاتا ہے اس میں ہم لوگوں نے پڑھاتا ہے پولیس کو public prosecutor کو judge کو yes ہم لوگوں نے تین چار function سے ہم لوگوں نے پڑھے تھے اور پھر اس ساتھ میں ہم لوگوں نے yes fair trial کو بھی پڑھاتا ہے کہ اس کو کیسے ایک impartial مقدمہ ملا وہ sorry مقدمہ just trial ہوا impartial اس کے لیے تو ایسے میں ہم لوگوں نے role of police کو دیکھا تھا تو اب دیکھ لیتے ہیں exactly constitution کے according کیا ہوتا ہے role of police police کا role کیا ہوتا ہے کسی بھی crime کے investigation میں تو دیکھیں one important function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime police کا ایک main function investigation ہوتا ہے کہ کسی بھی اگر اس کو کسی you know کسی crime کی شکایت ملی ہے تو اس جگہ کا investigate کرنا and investigation includes recording statement of witnesses and collecting different kinds of evidence and investigation میں کیا ہوتا ہے اس میں جو witnesses یعنی جو گواہ ہوتے ہیں ان کو you know ان کے statements لکھانے جو لوگ گواہ ہوتے ہیں اور جو وہاں پہ evidence ہوتے ہیں ثبوت ہوتے ہیں different kind کے ان کو جمع کرنا on the basis of investigation the police are required to form an opinion you know ثبوتوں کے آدھار پہ investigation کو دیکھتے ہوئے police اپنا ایک opinion دیتی ہے صرف اپنا ایک opinion دیتی ہے you know فیصلہ نہیں سناتی if the police think that the evidence points to the guilt of the accused person then they file a charge sheet in the court اور ایسے میں اگر police کو ایسا لگتا ہے تمام ثبوتوں اور گواہوں کو دیکھتے ہوئے کہ جو انسان پر الزام لگایا جا رہا ہے اس نے crime کیا ہے تو پھر police جو ہے اس کے خلاف court میں charge sheet داخل کراتی ہے فائل کراتی ہے as stated at the beginning of this chapter it is not the job of the police to decide whether a person is guilty or innocent that is for the judge to decide جیسے کہ اس chapter کے شروع میں ہی آپ کو اس بات کو سمجھا دیا گئے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ police کا کام نہیں ہوتا کہ وہ decide کرے گا کہ یہ بندے کی guilty ہے کہ innocent ہے یہ بندہ برکہ یہ کس کا کام ہوتا ہے یہ court of law کا کام ہوتا ہے judges کا کام ہوتا ہے وہ یعنی وہ judges بھی constitution according وہ دیکھ کے laws کو دیکھتے ہوئے فیصلہ سناتے ہیں اوکے بچوں اب دیکھیں یہاں پہ کچھ article ہے article 22 of the constitution and criminal law guarantee to every arrested person the following fundamental rights یعنی کسی بھی اگر police investigate کر رہی ہے کسی بھی person کو گرفتار کر رہی ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے article 22 constitution میں کچھ criminal law کے اندر جو کسی بھی انسان کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے لیے بھی کچھ fundamental rights جس کو پولیس کو فولو کرنا ضروری ہے it means arbitrary exercise نہیں ہوگی بینہ بتا ہے انسان کو گرفتار نہیں کیا جائے number 2 the right to be presented before the magistrate within 24 hours of arrest اس انسان کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جو magistrate ہے district کا اس کے سامنے پیش کرنا ہوگا it means یہ نہیں کہ گرفتار کر لیا اور چار جن سے بند کے ہوئے رکھے ہیں اور جو ہے کسی کے سامنے سنوائی نہیں اور ہی زبردستہ اس کو بند کر رکھا ہے ایسا نہیں ہوگا the right to not to be ill treated or tortured during arrest or in custody اور کسی بھی پولیس جیسے بچوں ہم لوگ یہ دیکھتے ہی ہیں ہر وقت یہ دیکھتے ہیں لوگ اس لیے پولیس کے نام سے گھبراتے ہیں پولیس کے پاس جانے سے جرتے ہیں کہ پولیس کو یہ بلکل حق نہیں بنتا ہے کہ وہ کسی بھی انسان کے ساتھ برا ویوار کریں اس کو مارے پیریں یہ torture کریں arrest during arrest یا پھر اگر وہ پولیس custody میں پوچھتا کریں اس کے درمیان پولیس کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ill treated یعنی badly treat کریں اس کے ساتھ نمبر 4 confession made in police custody cannot be used as evidence against the accused یعنی اگر کوئی بھی confessations کوئی بھی یعنی اگر کسی کو arrest کیا ہے اس کے درمیان کوئی انسان پولیس سے ڈر کے کوئی یہ بول دے کہ اس کا جرم ہے بھی نہیں اس نے crime نہیں کہ وہ پولیس کو دیکھیں ایک عام انسان ڈر جاتا ہے پولیس سے ڈر جاتا ہے جو ایک innocent بندہ ہوتا ہے وہ خوبول کر لے کہ ہاں میں نے کیا ہے پھر پولیس والے ضبط دستی مار مار کے اس سے خوبول کروا لے تو اس کو ایسے evidence اس چیز کو اس کے statement کو use نہیں کیا جا سکتا اب boy under 15 year of agent woman cannot be called the police station only for questioning ایک boy جو کہ 15 year کے اندر میں ہیں یا پھر کسی woman کو صرف پوچھتاج کرنے کے لیے police station نہیں گلائے جا سکتی یہ کچھ you know article 22 میں constitution کے طرف سے دیے گئے کچھ fundamental right جو کسی بھی you know citizen کو arrest کرتے وقت اس کا violation نہیں ہونا چاہیے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں what is the public what is the role of public prosecutor ایک public prosecutor کا کیا رول ہوتا ہے ہم لوگوں نے شانتی ہیمبریم کے case میں پڑھا تھا کہ اس کو ایک public prosecutor provide کیا گیا تھے جو اس کی طرف سے case لڑا تھے کیونکہ اس کے پاس خود سے خود اتنے پیسے نہیں تھی کہ وہ اپنے لئے کوئی وکیل ہائیر کر پائے اس لیے state کی you know state نے اس کو دیا تھا جو اس کی طرف سے اس کا case لڑے criminal office is recorded as public wrong دیکھیں یہ پورا یہاں پہ آپ بتائے گے کہ کوئی بھی criminal ہو کوئی بھی crime ہوتا ہے تو صرف وہ اس جس کے ساتھ ہوا ہے اس کے ساتھ نہیں بلکہ وہ پوری society کے خلاف you know اگر کسی کے یہاں چوری ہوتی ہے تو ہم لوگ اس لیے you know سب لوگ مل کے جا کے شکایت کرتے ہیں یا سب لوگ جو انسان کے شکایت کر رہا ہوتا ہے سب لوگ اس کے دکھ میں شامل ہوتے ہیں یا اس کا سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ اگر آج اس کے گھر میں ہوئی تو کل ہمارے گھر میں ہو سکتی پہتا ہے تو جو بھی crime ہوتا ہے پوری society کے پوری سماج کے against میں ہوتا ہے تو in court it is the public prosecutor who represents the interest of the states کہ court میں public prosecutor ہوتا ہے جو کہ state کے you know interest پر آتا ہے state کے کہنے پر the role of the public prosecutor begin once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court اور کسی بھی public prosecutor کا role اس وقت شروع ہوتا ہے یعنی اس کا کام اس ٹائم سے شروع ہوتا ہے جب you know police investigation کر دے اور وہ charge sheet court میں داخل کر دے he she has no role to play in the investigation public prosecutor کا investigation میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے investigation کا کام پلیس کا ہوتا ہے the prosecutor must conduct the prosecution on behalf of the state prosecutor جو ہے وہ state کے کہنے پر ہی you know سرکاری واکل جس کو کہتے ہیں اپنا کام شروع کرتا ہے as an officer of the court it is his and her duty to act impartially and present the full and material facts witnesses and evidence before the court to enable the court to decide the case یعنی as an officer of the court یہ اس public prosecutor چاہو مل ہو فی میل ہو یہ اس کی ڈیٹی بنتی ہے کہ وہ بالکل impartially you know پورے facts witnesses اور evidence کو court کی سامنے پیش کریں تاکہ court جو ہے you know صحیح فیصلے تک پہنچنے میں court کی help ہو سکے تو یہ ایک public prosecutor کا role ہم لوگا نے پڑا اب نمبر تھرڈ جو ہے وہ ہے the role of judge رول judge کا کیا رول ہوتا ہے جیسے کہ ہم لوگوں دیکھا کہ judge نے فیصلے سنائے شانتی ہیم بریم تمام ثبوتوں گواہوں کی موجودگی میں شانتی ہیم بریم کو بری کیا جاتا ہے ان کی کوئی غلطی نہیں ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کسی بھی case میں judge کا رول کیا ہوتا ہے the judge is like an empire in a game and conducts the trial impartially and in an open court کہ judge جو ہے وہ کسی game میں empire کی طرح ہے یعنی empire آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو out not out آپ لوگ cricket دیکھتے ہوں گے اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کی طرح compare یعنی witness guilty or innocent کا جو game میں پورا فیصلہ سناتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ open court میں impartially فیصلہ سنائے the judge hear all the witnesses and any other evidence presented by the prosecution and the defense judge جو ہے تمام ثبوتوں ثبوتوں کو گواہوں کو اور جو بھی prosecution ان کے defense میں دیے جاتے ہیں سب کو سنتے ہیں the judge decides whether the accused person is guilty or innocent on the basis of the evidence presented and in accordance with the law judge کا کام ہوتا ہے اس بات کو decide کرنا کہ وہ انسان کی guilty ہے یا پھر وہ innocent ہے یوں ثبوتوں کی گواہوں کو دیکھتے ہوئے وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں اور جو ہے پوری مطلب laws کو دیکھتے ہوئے کہ constitution میں کیا ہے اس چیز کے بارے میں اس تمام چیزوں کو ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بندے کی غلطی ہے یا فی یہ innocent ہے if the accused is convicted then the judge pronounces the sentence اور اگر کسی انسان کا جرم ثابت ہو جاتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ قرائے میں اسی ہی نہیں کیا تو judge جو اس کو سزا سناتے ہیں he sent person to jail and imposed a fine or both depending on what the law prescribed اور وہ اس پرسنڈ کو جیل بھی بھی بھیج سکتے ہیں یا پھر fine اس پر لگا سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ اس نے کس طرح کا جرم کیا اور ہمارے constitution میں اس جرم کے لیے کیا سزا ہے یہ اس بات پر depend کرتا ہے تو یہ تھا role of judge in any case اب دیکھیں یہ سب سے most important what is a fair trial ایک fair trial ہوتا گیا دیکھیں بچھو یہ پورا ہم لوگوں نے بہت اچھی سے پڑھا آتا fair trial میں simply ہوتا یہ ہے کہ جو بھی case آتا ہے جس سے ہم لوگوں نے جو بھی فیصلہ سنا جاتا ہے وہ بلکل impartial ہوتا ہے ثبوتوں کی موجودگی میں ثبوتوں کے آدھار پر وہ فیصلہ ہوتا ہے اس میں جو پبلک prosecutor ہوتے ہیں ان کو پورا سوال کرنے کا موقع ہوتا ہے جو accused person ہوتا ہے اس کو defend lawyer دیا جاتا ہے cross examine کا ٹائم ہوتا ہے پوری you know پولیس وہ ساری ثبوتوں کو گواہوں کو وہ اپنے بچاؤں کے لیے you know جو بھی صفائی پیش کریں جن لوگوں کو وہ لانا چاہتی ہے وہ ان لوگوں کو بھیجا جاتا ہے ایک open court میں بالکل impartial ہوکے جو فیصلہ سنایا جاتا ہے وہ ایک fair trial ہوتا ہے اوکے بچوئی اور ثبوتوں کوئی گواہوں کی موجودگی میں پورے defend lawyer کی موجودگی میں یعنی دونوں طرف کے lawyer ہوتے ہیں جس پر exam لگایا جا رہا ہے وہ امیروں غریب وہ امیر غریب ہے اپنے لینے lawyer نہیں hire کر سکتا ہے تو state اس کو lawyer پروائیڈ کرتی ہے اس سے سوال جواب کیا جاتا ہے you know پورے cross examine ہوتے ہیں تو اس طرح جیسے ہم لوگوں نے شانتی کی پورا case study کیا تھا اسے trial کو fair trial کہا جاتا ہے although the police filed a case of the theft against shanti the judge assumed how to be جبکہ police نے اس پر چوری کا case لکھ دیا تھا اس کے بعد جج نے اس کو شانتی کو کیا کیا innocent قرار دیا it was the responsibility of the prosecution to prove beyond reasonable doubt the shanti was guilty in this case the prosecution failed to do so okay بچوں کہ prosecution کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ reasonable ایسے ڈاؤٹ لے کر آئے جسے ثابت ہو چکے کہ ثابت ہو سکے کہ شانتی ہی چور ہے ایسا کرنے میں اس کیس میں جو ہے prosecution وہ fail ہو گئی تھی اس لئے شانتی کے حق میں فیصلہ آئے تو تمام ثبوتوں گواہوں کی موجودگی میں جو فیصلہ آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں it is significant the judge decided the matter only on the basis of the evidence before the court یعنی یہ جو یہ ایک fair trial significant ہے کہ court نے جو ہے evidence کی ثبوتوں کی بینہ پر you know فیصلہ سنایا the judge did not jump to the conclusion that shanti was thief just because she was poor med servant you know judge جو ہے directly you know کہ یہ غریب گھر میں کام کرنے والی ہو رہا تھے یہ دیکھتے ہوئے ہیں یہ صرف you know judge جو ہے direct انہوں نے اس آنی کے فیصلہ سنا دیا کہ یہ غریب ہے ہاں اس نے چوری کی ہوگی اس کو ضرورت ہوگی اس لئے اس نے چوری کی نہیں بلکہ انہوں نے تمام ثبوتوں کو گواہوں کو you know lawyers کو سب کو سنا تب انہوں نے فیصلہ سنایا instead the judge remained impartial and since the evidence showed that some young men and not shanti واضح تھی جیسے کہ ہم لوگ نے دیکھا کہ judge جو ہے وہ impartial رہے یہاں تک کہ evidence سے پتہ لگ گیا کہ کچھ young men نے چوری کی تھی نہ کہ shanti نے کی تھی he said shanti پھر انہوں نے shanti کو بری کیا in shanti's case justice was finally done to her because she was given a fair trial shanti کی case میں آخر اس کو فیصل انصاف مل گیا کیونکہ اس کو ایک fair trial دیا گیا تھا okay تو یہ ہوتا ہے ایک fair trial آپ لوگ ایک ایک نائن اچھ سے ویڈیو کو post کر کے پڑھ سکتے ہیں the constitution and the law both state that all persons that we have discussed in this chapter should carry on their roles in proper manner کہ constitution اور law دونوں ہی اس بات کو کہتے ہیں کہ جتنے persons کو یعنی ہم لوگوں نے police کو judges کو public prosecutor کو جتنے لوگوں کو ہم لوگوں نے اس case میں پڑھا سب کو چاہئے کہ وہ اپنا کام جو ہے بہت responsible طریقہ سے بہت manner میں کریں impartial okay what is mean that all need to work ensure that every citizen irrespective of their class caste gender religion and ideology background get a fair trial when accuses کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھیں ہاں بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ اس بات کو ensure کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ کوئی بھی citizen چاہے وہ کسی بھی caste سے gender سے مذہب سے ideology background سے تعلق رکھتا ہو اس کو اگر اس پر کسی قسم کا الزام لگے تو اس کو ایک fair trial دیا جانا چاہیے سب سے پہلے the rule of law which says that every citizen is equally before the law would not make such much sense if every citizen would not guarantee a fair trial by the constitution دیکھیں یہاں پہ پھر یہ بات کہی کہی کہ rule of law جو یہ کہتا ہے کہ ہر انسان قانون کی نگاہ میں برہے اگر کسی انسان کو fair trial نہ دیا جائے تو اس بات کو کہنے کا کوئی نو مطلبی نہیں بنے گا نو اگر کسی انسان کو fair trial نہ دیا جائے پارشل ہو کیا ٹرائل دیا جائے تو rule of law تو کہیں سے کہیں تک رہے کہیں نہیں colonial rule میں یہ ہی تو ہوتا تھا کہ ہر بات انگریزوں کی طرف کی ہوتی تھی وہ دوسری طرف سے سنائیں نہیں جاتا تھا تو ایسا نہیں ہوتا ہمیں یہاں rule of law ہے سب لوگ قانون کی نگاہ ہمیں برابہ ہیں تو بچوں آج کے لئے بس اتنا ہی ہماری پوری ایک گھنٹے 35 سیکنڈ کی ویڈیو ہوئی جس میں ہم لوگوں نے پڑھا اور بچوں خوفز ہو کہ یہ آپ لوگ کے لئے بلکل میجک کی طرح ثابت ہو جو چیز ہم لوگوں نے کافی لمبا ٹائم گزار کے اتنے ایک ایک چپٹر کو پڑھا وہ ہم لوگ نہیں اس میجک سیریز میں فرد سے کمپلیٹ کر لیا تو چلی بچوں جلی سے ویڈیو کو لائک کیجئے گا ضرور ضرور لائک کیجئے گا بچوں یہ اسپیشلی میجک سیریز آپ ہی لوگوں کے لئے اس لئے لائک کرنا تو بنتا ہے اور اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ اس میجک سیریز کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں تو چلی بچوں ملتے ہیں اگلی میجک سیریز پارٹ تھرڈ میں جو کی شاید ہماری لاسٹ میجک سیریز بھی ہو ہوپس ہو تو چلی اسٹی ٹیون پڑھتے رہیے اور میجک سیریز کو فالو کرتے رہیے ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کی گوڈ بائی